گلبرگا شہر میں موجود الرحمان ٹورسن ٹراولز کی جانب سے چار اگشت کو عمرہ روانہ ہونے والے آلزمین و عمرہ کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ آرگنائز کیا گیا تھا اس کیمپ میں تمام عمرہ روانہ ہونے والے حضرات کو عمرہ جانے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام ضروری احکامات سکھائے گئے ہیں الرحمان ٹورسن ٹراولز گلبرگا شہر میں پچھلے پندرہ سالوں سے اپنے خدمات انجام دیتے آ رہا ہے اور لگاتر اس ٹراولز کے ذریعے کئی لوگ عمرہ کی سہادت آسل کر چکے ہیں جو واپس آنے کے بعد اپنے اچھے تاثرات پیش کر بہتر خدمات کے لیے الرحمان ٹورسن ٹراولز کی پروپرائیٹر کا شکریہ دا کیا ہے الرحمان ٹورسن ٹراولز کی پروپرائیٹر جناب محمد نظام الدین مدنی اور محمد جانی حسین نے بتایا اس کے بعد اب اگلا گروپ ربی اول مہینے میں گیارہ سپٹمبر کو روانہ ہوگا جس میں بارہ ربی اول مدینہ میں منائی جائے گی اگر آپ ایک بہتر ٹراولز کے ذریعے بارہ ربی اول مدینہ میں منانا چاہتے ہیں تو آپ کے خدمات میں الرحمان ٹورسن ٹراولز موجود ہیں اور ربی اول مہینے کے لیے بڑیہ ڈسکانٹ آفر بھی دیا جائے گا اگر آپ اس ٹراولز کے ذریعے عمرہ جانا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیا نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ گلبرگا ٹیپو سلطان چوک رنگ روڑ مسجد آئیشہ کے اوپر موجود الرحمان ٹورسن ٹراولز کی آفیس کو وزیٹ کریں یہ رکنے منی ہے یہ حجرے اسوات ہے اور رکنے ایراکی ہے رکنے شامی چار کنوں کے چار نام یہ رکنے منی یہ تو حجرے اسوات کا کونہ ہے اس کے لائن میں وہاں ایک ہری ٹوپلیٹ لگی ہوئی ہے تاکہ اس کی نشان کے لیے وہاں پہ کونے میں پورے بطاف پہ جتہ ایریا تواف کا ہے سفید ماربل ملکل گرم نہیں ہوتی وہاں جو ہے ٹوپلیٹ نشان دے کے طرف پہ ہم جب یہاں گل نمبر ایک سے اندر ہوں گے یہاں ہماری دعا ہو پوری دعا ہونے کے بعد ہمیں یہ شوٹر نکال لے کا میں بتاؤں گا یہاں عجرے اسوات کے پاس آنے کے بعد یہ یہاں سے ہمارا شروع ہوں گا یہ اڑے میٹر کا تکڑا ہے اڑے میٹر کا جو لنگی پہنتے ہیں ان کو ایرام کی ٹینشن خاتی نہیں ہے جاں وکی صاحب جو لنگی پہنتے ہیں ان کو ایرام کا ٹینشن خاتی نہیں ہے یہ جو ہے یہ اڑے میٹر کا یہاں ہے یہ ایسا لے دیا پیرا ایسا کر لیے یہ اندر چلے گیا یہ ادھر آ گیا عام طور پر جیسا ہم گھروں میں لنگی پہنتے ہیں اسی طرح کا یہ طریقہ ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں اگر آسان نہیں ہوتا تو یہ جو ہے مشکل ہوتا تو ہمارے پاس یہ اسلام میں نہیں ہوتا جتنے آسان چیزیں اسلام میں ہوتا تو بران یہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ لنگی ایرام بن گیا آپ کو ایسا چلنے میں سعودت ہوگی آپ کو اندر کے کپڑے نکالنا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا انشاءاللہ ہمارا بیچ چار اگست کو سعودی ارنس کے ذریعے عمرے کے لئے روانہ ہو رہا ہے الحمدللہ گروپ کے تمام وزے ٹکٹس آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کا جو بیچ ہے ہمارا ربی لول کے سپیشل پاکیج میں بنائے ہیں گیارہ سپٹمبر کا ہے مدینہ منورہ میں انشاءاللہ ربی لول منائی جائے گی اور پھر وہاں بھی جو ہے ہمارا جو اس پاکیج میں ہم فل ڈسکونٹ ربی لول کے نام سے بھی جو ہم پاکیج بنائے ہیں اس میں اکثر ہم جو ہے لوگوں کے ذریعے سن رہے ہیں کہ وہ چار عمرہ کراتے ہیں تین عمرہ کراتے ہیں یہ صرف چھوٹے ٹور والے یہ جو دو ہزار کے کمیشن ایک ایجنٹ جو ہے گلی گلی ایجنٹان کھولیں یہ ان کی الفاظ ہیں یہ روز آپ عمرہ کرو کوئی رکنے والا نہیں ہے یہ شیف ایسے لالچ دے رہے ہیں کہ آپ کو دو عمرے کراتے ہیں تین عمرے کراتے ہیں چار عمرے کراتے ہیں یہ سب بیکار باتے ہیں اور یہ سب سستے کے جو ٹور ہیں یہ جو ایجنٹس ہیں دو ہزار روپے لے کر ہیدراباست سے بٹھا کر بیشتے ہیں ممبئی سے بٹھا کر بیشتے ہیں ہماری جو رہیبری ہم پندرہ سال سے علیل میں ہیں گروپ کے ساتھ کمپسری ایک لیڈر ضرور ہوتا ہے اور اس میں جو ہے پھر سعودی ایرلینز ہم لیتے ہیں سعودی ایرلینز کا لگیج زیادہ ہوتا ہے 22-22 کلو کے دو بیعہ کر پھینٹ کیری 7 کلو 51 کلو پھر زمزم کا 5 کلو علیدہ ہوتا ہے یعنی 56 کلو ایک حاجی لاسکتا ہے لگیج کی پوری سولت ہیں لیکجری فلائٹس ہیں سعودی ایرلینز کے اسی لئے ہم سعودی ایرلینز کو چلتے ہیں اور 11 ربی لیول کو جو ہمارا جو بیعہ جائیں گا وہ سیدھا مدینہ منوارہ جائیں گا مدینہ 11 سپٹمبر کا جو بیعہ جائیں گا وہ مدینہ منوارہ جائیں گا اور وہاں جو ہے مدینہ منوارہ آ کر ہم پھر مدینہ منوارہ سے عمرہ کر کر مکہ آئیں گے مکہ سے پھر واپس جتا آئیں گے یہ ہمارا پیکیج رہیں گے اور سپیشل آفر اس میں ہے کہ اکثر ہمارے حاجی جو ہے ریکمنٹ کرتے ہیں تو ہم ان کا ریکمنٹ خبول کرتے ہیں ہمارے پاس چین ہے ہر حاجی ہے ہر حاجی کو دیتا ہے اور ہم ہر حاجی کی گزارش سنتے ہیں اور حاجی کے کہنے پہ ہم ڈسکونٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہر پیکیج میں ہم ڈسکونٹ کرتے ہیں لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ میڈیا میں بولو بل کر ہم آپ کے ذریعے بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر حاجی کو ڈسکونٹ دیتے ہیں یہ بتانے ہی بولنے کی نہیں کیونکہ تعلقات پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور گلبرگاہ میں گنے چونے چار بڑے ٹور ہیں جن کے پاس لیسنس ہیں ورنہ یہ گلیوں میں جتے ایجنٹ ہیں جن کے پاس کارپوریشن کا لیسنس تک نہیں ہے آیاتا تو بہت دور کی بات ہے جو گنے چونے چار بڑے جو ایجنٹ ہیں انہیں کے پاس ساری چیزیں ہیں ورنہ باقی کے صرف دو ہزار روپے لیتے ہیں آپ کو بٹھا کے بیشتے ہیں وہاں کار رکھ رہے ہیں کدھر رکھ رہے ہیں ایک روم میں کتے لوگ رکھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا آنے کے بعد جا کر آئے جا کر آئے ختم مگر ہمارے پاس پندرہ سال پرانا بھی حاجی آ کر ہمارے کو حاجی دیتا ہم اس کو ڈسکونٹ دیتے ہیں اور دس سال پرانا آتا ہے پچھلے سال والا آتا ہے ہر بیشتے والے اپنے حاجی کو لا کر دیتے ہیں ہم ہر ایک میں ڈسکونٹ کرتے ہیں یہ بولنے کی بات نہیں ہے دو ہزار دیتے ہیں دو عمرے کراتے ہیں دس ریال کا عمرہ کراتے ہیں دس ریال کے حلق کراتے ہیں یہ سب بہتار بات ہیں ہم جو ہے اللہ کا فضل ہے ٹیپو چوک پہ ہمارے آفیس ہے الرحمان ٹور اینڈ ٹراویل کے ہم پروپرائیٹر ہیں میں محمد نظیر الدین مدنی اور میرے جو پارٹنر ہیں محمد جانی حسین ہم ہمیشہ گروپ کے ساتھ جاتے ہیں اور گروپ کی پوری رہبری کرتے ہیں پہلا عمرہ ہم کراتے ہیں حاجیوں کو جو بٹھا کر بیشتے ہیں ان کو رستہ تک نہیں معلوم ہوتا ہے کتنے لوگوں کو ہم حاجیوں کو دیکھیں جو بٹکتے رہتے ہیں مگر اللہ کا احسان ہے ہر بیاج کے ساتھ جاتے ہیں ہر بیاج کے ساتھ آتے ہیں بس لوگ جو چاہ رہے ہیں کہ میڈیا میں آنا بس اسی وجہ سے آپ لوگوں کے ذریعے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اگر حالانکہ بات کسی اگر گری لگے تو میں معذورت کھا ہوں مگر ہم ہر حاجی کو ڈسکونٹ دیتے ہیں ہمیشہ اور انشاءاللہ ربیالال کے پیکیج میں تو ہم ڈسکونٹ دے کر میڈیا میں بتھیں گے انشاءاللہ اور ہمارا جو ہے گیارہ سپٹمبر کی سعودی ایرلینز کی فلائٹ ہے جس کا لگیج چھپن کلیو تو کھتا ہے ٹوٹل اور لگیج کا حج میں بہت آسان ہی ہمیں سعودی ایرلینز رہنے سے اور جو چھوٹے فلائٹ آن لے کے جاتے ہیں ان کا لگیج کم رہتا وزن کم رہتا اب ویسے ہی پیکیج کم ہوتا ریٹ کم ہوا تو فلائٹ میں بار ہزار کا فرق ہے سعودی ایرلینز اور دوسری ایرلینز کو تو ہم یہ بار ہزار کم کر کر دوسری فلائٹ لے سکتے ہیں مگر ہم سعودی ایرلینز اس لیے لیتے ہیں تو ایک لیکجری فلائٹ ہے لگیج جادہ ہے اس لیے ہم سعودی ایرلینز کا استعمال کرتے ہیں ہماری ہٹلیں سٹار ہٹلیں ہیں ہمارا کھانا شاندار ہے سب سے بڑی بات ہے ہماری رہیوری ہے ہم رہیوری پوری تجربے کے ساتھ پہلا عمرہ کراتے ہیں دوسرا عمرہ کراتے ہیں مجید آیچہ سے عمرہ کراتے ہیں پوری زیارتیں کراتے ہیں سٹینڈر کھانے رکھتے ہیں یہ سب چیزیں سنانے کی نہیں ہوتی خدمت کی ہیں ہمارا نام صرف خدمت سے بیا جاتا ہے تاکہ ہماری لوگوں کو اتنا اتوینان ہے کہ ان کے گروپ سے گئے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں ہمارا حاجی مطمئن ہوتا ہے ہمارا رشتدار ہمارے دوست ایباب مطمئن ہو کر آتے ہیں ملکر ہمارے پرانے حاجی رکمنٹ کرتے ہیں اور ان کے ایک رکمنٹ کو ہم خبول کر کر اور اس کو جو ہے ان کی جو ڈسکانٹ کو لیتے ہیں اور ان کے ڈسکانٹ کرتے ہیں اور ریبری تو ہمارے دونوں میں سے ہم لوگ دونوں میں سے کوئی ریبری میں رہتے ہیں آ جائیں گے ساتھ ائرپورٹ سے لے کے ہدراباد پورا ائرپورٹ آنے تک جیسا ہمارکیں کے جارت ہو مدینے کے جارت ہو اور تمہارے تمہارے کھاپنگ ہے یا خجور ہے ہر چیز جو بھی ہے اس میں اور ہایہ سوال دوسرا کہ افٹوبر اور نومبر کی بھی بلکی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہم جیسا ہے افٹوبر کے ڈیٹس ہیں گے اور یا نومبر کے ڈیٹ ہیں گے ہم میڈیا کے ذریعے یا ہمارے واتس اپ کے ذریعے یا ہمیں سب پیپر کے ذریعے انشاءاللہ بتائیں گے ہم لوگ تو تقریباً گروبر کے میں انرہمان پورٹ کو جانتے ہیں ہم کوئی نام کے موتاز نہیں ہے الحمدللہ ہم ہارے حاجی سے حاجی آتے ہیں اور لوگ ہم کو جانتے ہیں پہشانتے بھی ہیں اور ہمارے ٹور جو ہے پیپو سلطان چوک مجید ایسا پہ ہے اور انشاءاللہ اور جو بھی جس کی بھی ریکوارڈ بنائیں گے ہم کو بتائیں انشاءاللہ ہم اس کو پھل پھل پھلیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ ورکات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ہے اللہ کا حسان ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس ٹور کے ذریعے سے جو ہے بہت سے حجاج کے لئے خدمت کا موقع ہے کہ جو بھی حاجی جو ہے ہمارے ٹور سے جاتے ہیں جا کر آنے کے بعد آنے کے بعد تعریف ہی سننے کو ملتی ہے کیونکہ خدمت جو ہے ہماری ویسی ہے الحمدللہ یہاں سے جو ہے سعودی ائرلین سے جانے سے سہولت یہ ہوتی ہے کہ لگیج کے لئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ رہبر ساتھ میں ہوتے ہیں آپ کو لے کر جاتے ہیں اور مکہ مدینہ اور پورا ساتھ میں رہتے ہیں اور وہاں کی پوری زیارتیں کراتے ہیں اور بدر کو لے کر جاتے ہیں اور بہت سے جو ہے ٹور والے بدر کو نہیں لے کر جاتے لیکن الحمدللہ ہمارے ٹور سے بدر کو بھی لے کر جایا جاتا ہے اور الرحمان ٹور اینڈ ٹرائولز کا جو ایڈریس ہے ٹی پو چوپ مسجد آئیشہ کے اوپر بالا ہی حصے پر اس کا آفیس ہے اور ایک مرتبہ خدمت کا موقع دے کر دیکھئے الحمدللہ بہت اچھی سرویس ہے اور الحمدللہ گلبرگے سے بہت سے حضرات عمرے کو جانے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم پانچ دس ہزار روپے کا سونچ کے جو ہے ہاں چھوٹے گروپوں سے اور چھوٹے ٹرائولز والوں سے جاتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری رہبری سہی نہیں ہوتی جس سے ہم وہاں جانے کے بعد تریشان ہوتے ہیں جو آج ہی پرس ٹیم جاتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بہتر ہے کہ ایسے گروپ سے جائیں کہ جو اچھی خدمت دے الحمدللہ الرحمان کی ٹرائولز کی آپ سرویس ایک سے چار جنوں سے پوچھ لیجئے کہ ایسا نہیں کہ ہم اپنی جو ہے ٹور کی تعریف کریں نہیں آپ جو ہے چار حاضی سے پوچھ لیں کہ جا کر آئے سوالوں سے تاکہ یہ سرویس کیسی دیتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ اس کی سرویس بہت اچھی ہے آپ ایک مرتبہ خدمت کا موقع دے کر دیکھئے اللہ جزائے خیر دے آپ